بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے فاروقی لگا لیتا ہے عثمانی لگا لیتا ہے علوی لگا لیتا ہے تو کیا ایسا کرنا درست اور جائز ہوگا اس کا جواب سمات فرمالی جئے دیکھیں اثر اصول کے اعتبار سے تو اس میں کسی بزرگ کی عقیدت میں یا محبت میں نسبت قائم کرنے کے لیے اس طرح کا ان کی طرف نسبتی لام رکھ دینا اس میں اصولی طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے کیا آپ صدیقی ہیں نہیں لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ کی محبت ہے آپ صدیقی لکھ لیتے ہیں لیکن اب چونکہ یہ تعلق ہو چکا ہے نسب کا اور مشہور بھی یہی ہے کہ وہی صدیقی کہلاتا ہے جس کا سلسلہ نسب چلتے چلتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک ملتا ہے وہی علوی کہلاتا ہے جس کا سلسلہ نسب چلتے چلتے سیدنا علی کررم اللہ وجہ کے تک جا کر پہنچتا ہے تو اب یہ خلطیں مبھس ہوگا اور یہ قسم کا دھوکہ دینا شمار ہوگا لہذا اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے نسبت ان بڑے بڑی جو نسبتیں جو مشہور ہو چکی ہیں نسب کے اندر ان کی طرف نسبت کریں اس کے علاوہ ویسے اپنے نام کا حصہ بنا لیں آپ اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا لفظ جوڑ لیں آپ اپنے نام کے ساتھ عمر کا لفظ جوڑ لیں آپ اپنے نام کے ساتھ عثمان کا نام جوڑ لیں آپ اپنے نام کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کا لفظ یہ جوڑ لیں لیکن آپ وہ جو صدیقی فاروقی اور عثمانی یا علوی نسبت ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑیں ورنہ یہ لوگوں کو دھکا دینے کا باعث بھی بن جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نسبتیں قائم کرنے میں بھی نسبی اور عقیدت والی نسب اس کو نسبت الگ الگ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں